لون صاحب اس میں شک نہیں ہے کہ انڈیپینڈنٹ جو کنڈیٹ ہے اس کے پاس کوئی مشینری نہیں ہوتی ہے ارگنیزیشنل مشینری جو ہوتی ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے الیکشن میں کہ آپ کے پاس بلاک صدر ہے بلاک سیکریٹری ہے آپ کا وائس پریزیڈنٹ ہے آپ کا ڈسٹک صدر ہے ایک مشینری بنی ہوتی ہے اس مشینری کو چابی دینی ہے اور خود ہی حرکت میں آ جاتی ہے انڈیپینڈنٹ کینڈیٹ کے لیے آزاد کینڈیٹ کے لیے یہ مشینری رات و رات تیار کرنی ہوتی ہے ورکرز کی ارگنیزیشن کی تو ناکیلا ہی چلا تھا جانب منزل لوگ ساتھ ملتے گئے اور کاروان بنتا گیا جس دن میں نے آنانس کیا میرے خیال میں ہزار ڈیڑھ ہزار آدمی اس جلسے میں تھا اور انہوں نے ہی یہ ٹھان لی لوگوں نے ہی کہ ہم نے اس بار جائی صاحب کو ووٹ دینا ہے اور الیکشن لڑانا ہے میرے لیے میرا ووٹر ہی میرا سپورٹر تھا میرا کوئی سپورٹر نہیں تھا ووٹر خود ہی سپورٹر تھا ہر ووٹر کوشش کر رہا تھا کہ ہم نے جائی صاحب کے لیے کام کرنا ہے اور بحیثیت ایک نمائندہ کے وہ خود بخود ہی اپنے لیول پر انہوں نے کام شروع کر دیا اور واقعہ ہی آپ نے صحیح کہا کہ رجوری پونچ میں انڈیپینڈنٹ کا کلچر ہی نہیں ہے یہاں پوچھتے ہیں ٹکٹ کس کی ہے کسی پارٹی کی بھی ٹکٹ ہو ٹکٹ ہونی چاہیے چاہیے آوائی جاز کی ٹکٹ کیوں نہ ہو ٹکٹ ہونی چاہیے پھر الیکشن لڑ سکتے ہوا سوموکار کی ہے تب ہی چلے گی ٹکٹ ہونی چاہیے میں نے تو پاتھ بریکنگ میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ٹرڈیشن کو توڑا میں نے سوچا میں لوگوں کے پاس جاؤں گا کہ منڈیٹ لوگ بھی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں پارٹی نے تو نہیں دیا لوگ منڈیٹ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں میں لوگوں کے پاس کیا لوگوں نے مجھے منڈیٹ دیا لوگوں نے یہ ثابت کیا کہ منڈیٹ عوام کے پاس ہے منڈیٹ پارٹیوں کے پاس نہیں ہے وہ جو کاغذ کا ٹکڑا ہے منڈیٹ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے نا وہ کاغذ کا ٹکڑا جو ہے وہ کسی کو جتا نہیں سکتا آپ نے دیکھا میرے مدے مقابل ایک طرف پوری حکومتی مشینری ملک کا ہوم منسٹر تھننا منڈی میں آ کر جلسہ کرتا ہے ملک کا ہوم منسٹر عمیت شاہ ساتھ میرے اخلاق اور دوسری طرف آلائنس کا منڈیٹ جو کہ دو پارٹیوں کی منڈیٹ لے کے آئے ان کو تو دو پارٹیوں کی منڈیٹ کانگریس کی بھی اور انسی کی بھی دانوں آرگنائزشنیں اس کے ساتھ کھڑی ہیں اور تیسرا پی ڈی پی کا کینڈیٹ تو لوگوں نے ثابت کر دیا کہ نہ تو ہم بقاؤں ہیں نہ ہم فرقہ پرست ہیں ہم سنجیدہ لوگ ہیں ہم ووٹ کا سوچ سمجھ کے استعمال کرنے والے لوگ ہیں یہ تھننا منڈی کی عوام نے ثابت کر دیا کہ ہم ضمیر فروش بھی نہیں ہم فرقہ پرست بھی نہیں آپ نے دیکھا اس الیکشن میں تمام کمیونٹیز نے مجھے ووٹ دیا تمام کمیونٹیز نے اور تب جا کر میں نے اتنی بڑی تعداد ووٹ کی لی کہ بھئی پینٹیس ہزار ووٹ میرے خلال میں ساڑھے تیتیس چوتیس ہزار ہے مجھے ایگزیکٹ فگر تو یاد نہیں ہے اتنا بڑا ووٹ انڈیپنڈنٹ کے انڈیٹ کے لیے اللہ کی مدد اور لوگوں کا پیار ہی تھا جب یہ کانٹنگ ہو رہی تھی اس تمسرہ کے آپ اور آپ اس وقت مجھے دیکھا بھی تھا میرے چہرے پہ کوئی مایوسی نہیں میں صبح جب نکلا تھا تو میں یہ تھان کے نکلا تھا کہ امیلے چننو لوگوں کا حق ہے میرا حق تھا الیکشن لڑنا میرا رائٹ تھا وہ چننو لوگوں کا حق ہے اگر لوگ چنیں گے تو ٹھیک نہیں چنیں گے تو لوگوں کی مرضی ہے میں لوگوں کی مرضی کو بدل نہیں سکتا میں کیوں پریشان ہو جائیں گا اور مجھے پتا تھا لوگوں نے میرے ساتھ وفاداری کی ہے میرا کوئی ووٹر بکا نہیں بکے باقی کے لوگ میرا ووٹر کوئی نہیں بکا کیوں کہ وہ خلوص کے ساتھ میرے ساتھ تھا وہ سنسیلٹی کے ساتھ میرے ساتھ تھا وہ پیسے کے زور پہ وہ آیا تھا کہ ہم نے ایک اماندار دیاندار اچھا انسان چننا ہے وہ اس لئے آیا تھا اس کو کوئی نہیں خرید پائے اس کو جس پارٹی نے پیسہ پانی کی طرح بہایا ایک ایک رات میں دو دو کروڑ روپیہ یہاں بہایا گیا لوگوں کو نہیں خرید پائیں لوگ بکے نہیں میں سلام کرتا ہوں تھنہ منڈی کے ووٹر سکور عوام کو اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ وہ لوگ بکے نہیں اپنے ضمیر کو دے چاہیں جائے صاحب کیا پریائیٹی رہی ہے آپ کی میری پریائیٹی سب سے پہلی تو یہ ہے کہ میں نے جمہو کشمیت کی ریاست کی واپسی کے لیے لڑنا ہے اور سپیشل سٹیٹس کے لیے لڑنا ہے باقی تعمیر و ترقی وہ تو ہر امیلے کی پریائیٹی ہے ہی لیکن میری ٹاپ پریائیٹی جو رہے گی وہ یہ رہے گی تعمیر و ترقی تو رہے گی میں کوشش کروں گا کہ برابری کا ایک متوازن طور پر تقسیم ہو پیسہ جو بھی فنڈ سائیں وہ برابر تقسیم ہو اس وقت کہا تھا جب میرے پاس ایک انڈیٹ نے ایک بندہ بھیجا تھا کہ آپ پچاس لاکھ لے لو ساٹھ لاکھ لے لو الیکشن چھوڑ دو تو میں نے اس کو کہا تھا کہ وہ سکہ ہی نہیں بنا جو مجھے خرید پائے گا اور آج بھی بہت ساری پارٹیاں ہیں کہ کہتی ہیں پچاس کروڑ سو کروڑ لیکن میں نے ان کو کہا یہ غلط دکان پر آگے ہو کوئی اور دکان دیکھو جب کیا کوئی سیاسی پارٹی اگر آپ نے اپروچ کرتی ہے تو کیا آپ کی پارٹی میں جانا پسانے گا پارٹی ظاہر سی بات ہے جب ایم ایلے بنتا ہے تو ہر پارٹی اپروچ کرتی ہے وہ کوئی میرے لیے کوئی سپیشل میرے لیے جتنے بھی انڈیپیننٹ کینڈیٹ ہیں ان کے لیے کوئی نو کوئی پارٹی جو ہے وہ اپروچ کرے گی آئی جا کہا لا عمل کیا ہوگا لا عمل میں دیکھوں گا میں نے کہا میں لوگوں کو پوچھوں گا اگر لوگ مجھے کہیں گے کہ بھئی آپ نے پارٹی جائن کرنی ہے تو میں وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن لوگوں کو پوچھوں گا پہلے سر کہیں جگہوں پر یہ دکھا گیا کہ لگتا ہے کہ کہیں یہاں تھانہ مردی میں بھیجی تھی گھر تھا سوائے درحال کے درحال کے بغیر تو کہیں تو درحال سے مجھے بہت کم ووٹ ملا ہے تو ان کے لوگوں کی مجبوری تھی کیونکہ وہاں ایڈمیسٹیشن میں مل کے بوٹ کیپچرنگ کروائی تھی لوگ جو مجھے ووٹ دینا چاہتے تھے وہ نہیں دے پائے یہ حقیقت ہے وہاں تو ڈیموکریسی کو مزاق بنایا گیا لیکن میں باقی جگہ تو کہیں گھر تھا نہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ لوگ کہیں بھی بی جے پی کو پسند کرتے تھے ایسا تو نہیں جتنی کی پوری عوام کو ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہ دیکھو کہ وہ پارٹی جو انسانیت کو تقسیم نہ کرے جو مذہب کے نام پر آپ سے تقسیم نہ کرے اس پارٹی کا ساتھ دوں اور پھر اس کے بعد سب سے اہم چیز ہے کہ اچھے دیاندار صافگو اور پڑے لکھے لوگوں کو چنا جائیں شکریہ شکریہ